اسلام علیکم فیملی آپ لوگ ایسے ہیں آئی رب آپ ٹھیک ہوں گے اللہ کی بار سکر مزید ہوں ہمیں چانک کو لائک سبسکرائب شیر کومن کرنا مت بولنا آپ جان بھیڑے انہیں صحب سکرائب خوشے ہر بھی گرشلما آپ سے ایک ہی خیشرتی ہے اگر ہمیں چلانو پینی �و تو ہمیں چانک کو لائک سبسکرائب شیر کومن ضرور کرنا آج کا بلوک بڑا بڑا مزیک ہے آپ نے میرے آج کا بلوک پورا لاس تک اپنے گھر میں اور ان کے لئے میں بڑی مزے مزے کی ریسپی بنایا جا رہی ہے پسٹ ریسپی کا نام ہے سب سے پہلے ہم لوگ بنانے لگے ہیں بیسن کی پکوڑی ماما نے ایک شیشے کے باؤل میں ماما نے تقریباً ایک اور آدھا کا بیسن لی اس کے اندر ماما نے اس کے بعد ماما نے اس میں ہاف ٹیبل سپون زیرا ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون گرم سالہ ہاف ٹیبل سپون بیکنگ سوڑا ہاف ٹیبل سپون ڈاڑا میٹس ڈال کے سکچ طرح ایک ماما نے پیسٹ آر کر دیا ماما نے پھر ایک کڑھائی میں جو یہ پیسٹ آر کیا تھا اس کے اندر آئل گرم کر کے پھر ماما نے پیسٹ آر دیا اور ہاتھوں میں پانی لگا کے اس کے چھوٹ چھوٹی گول گول سے باؤل بنا دیا پھر ہماری پکوڑییں بن کے ریڈی ہو گئی ماما نے موٹی موٹی نہیں ہے بھلا ٹائپ اگر آپ لوگ ایک اور دوسری طائب بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس بیسن نہیں ہے تو آپ لوگ ایک ڈال ماشھ کی ڈال سے بھے بنتیں گے تو وہوالی بھی آپ بنا سکتے ہیں ماما نے پھر ایک بھر تھوڑہ کڑھائیں بنایا کیجا وہ چھوٹ چھوٹی بنایای تھی ماما نے پہلے بڑی والا بنائی تھی ابھی ماما نے چبت کی اوپر ڈال کے پھر وہ ڈال کی سرکل سے وہ نیچے چاہتی گا چل چل reaching pak rolہ بد نائی مام نے مارمنico دھائی موجودہ dulی این آہ اپنی تیر ہیں مامہ نے دھی موجود ہوتی میں اس کی اگے کی میاں جو چنیں کچی ہوئی صعید میرے کیا ہوا ٹماٹر اور اپنی اب کرنا اپنے پیاس اور پیش پڑھا ھی plant چٹہ مسالہ اور دھنی اور پڑھین کے타� ki چھٹنگی رال پا ماممہ نے اسے مٹس تھوڑی سی دھالی ہے کٹیا ہوئا دھنیا اور پدینہ اور پھر ماما نے اس کو جس طرح مکس کر لیا اور ماہ دہی بلے بھی ہو چکے ہیں ریڈی اور ماہ دہی بلے سے بھی بڑے مزے گر بڑی ایزی ریسپی ہے آپ گھر میں ہر ایک ویکنڈ پر بنا سکتے ہیں اور بڑی مزے گے بنتی ہے گھر میں مان آ جائیں تو اگر آپ ان کے باس کم ٹیم ہو کھانا بنانے میں تو یہ دیش تو ہر گھر میں بنتی ہے یہ بہت ایزی دیش ہے اس کے بعد ماما نے اس میں اوپر تھوڑا سا ڈال دیا دہی اور پھر ماما اس کو پرچا کریں گے اس کے گانش اس کے پر ماما نے ڈال دی ریڈ چیلی کی تیک ہی مدد جو چپ سے سپائسی والی نہیں ہوتی اگر دہی بلے جس نے زیادہ سپائسی کھانے تو وہ والی میٹس میں ماما نے اس کے اوپر ڈال دی کیونکہ میں سب زیادہ سپائسی کھاتی ہوں اس کے بعد ماما نے اس پر سبز دھنیے سے اور سبز میٹسے بھی اس کی گانش کر دی جو اور چیز بھی نہ مزے کی نہ کر بھنے نہ اس کی گانش اگر اچھی سی ہونا تو وہ چیز بھی کھانے مزے کی لگتی ہے اس میں ماما نے اس کے پر ٹیماتر سے بھی گانش کر دی دیکھیں جا ہم نے کتنی پیار سی لگی اس کی گانش کے بعد ماما نے سالٹ بھی بنا دیا ماما نے کھیرہ اور ٹیماتر کر دیا ماما نے اس کو پر سے ریپ کر دیا سی فرنڈز ابھی ہم لوگ بناتے ہیں باربی کیو چکن سٹیک اس کے لئے ماما نے سب سے پہلے ایک باول زندگر آخر still اس کے بعد ماما نے اس میں فرنشرے آخر مسالہ اس کے بعد ماما نے اس کی زندگر آخر میں نے کہا تھا میری ویڈیو بڑی مز ہے کہ انہوں والی راستہ کا آپ لوگ نے ضرور بہت کرنی ہے مممہ نے چکن کو ایک اور دو گھنٹے کے لیے ریپ کر کے مممہ نے ویسے رکھ دیا سائد پہ مممہ نے چکن مگنیٹ کیا تھا اس کے بعد مممہ نے ایک پین لیا ہے اس میں آل دال کے مممہ نے چکن کو فرائی کر لیا ہے مممہ نے چکن کو سوپت ہوگی اس کے بعد مممہ چکن کو سٹکس میں لگا رہی ہے اور ہمارا چکن ٹھکا بھی ہو چکا ہے مممہéo چکن ٹھکا ہے ہمارا Const circularümüz لگتا ہے ہمارا چکن ٹھکا ہے ہمارا ہمارا بلکہ بنئے، ہمارا پر کوئلیں سمکہ دیں گے صرف م sommes, ہمارے چکن کہیں گےensity چکن کی پیسز کے اوپر ہلکے زل کے ریڈیٹس کے لئے جب کوئلہ فرائی نہیں کرتے مطلب ایمین جب کوئلے کو کھڑک پٹے آتے ہیں اس کے بعد ماما نے ایک فوئل میں کوئلہ گرم گرم دال دیا اور پھر ماما اس کو جلدلی اوپر سے کھول کر دیا کیونکہ ہم لوگوں نے چکن کو کوئلے کی سموک دینی تھی پھر اس کے بعد ہمارا چکن تک ہو چکا ہے اور چکن تک کہ کھشبو اتنی اچھی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں گا میں آپ کو کوئلے کی سموک دیا ہے اس کے بعد ہم لوگ چاول بنانے لگے ہیں اسے لگے ہم نے بڑا سارا پتی لیا دیا اسے لگے ہم نے تقریبا ماما نے دو پیاس کر دیا اس کے گرم گرم آل ڈال دیا ہے اور پیاسوں کو براؤن فرائی ہونے کے لیے رکھتیا ہے اس کے بعد ہمارے پیاس براؤن فرائی ہو گئے اس کے ناں ماما نے پھر تقریبا دو ٹیبل سپون ادھر سلسنگا پیس ڈال دیا ہے اس کے بعد ممبا نے اس میں ایک ٹامٹر اور دو تین سبز میرچے کر کر کے ڈال دی ہے تھری ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیبل سپون گرشمیر ٹو ٹیبل سپون جیرہ اور اس کے بعد پھر ممبا نے دو کڑے پتے اور تھوڑے سے لونگ اس کے بعد ممبا نے پانی میں بگوئے تھے اس کے بعد ممبا نے اس میں پانچ گرس پانی کے ڈال دی ہے گئی سمکل رسو کبر کر دے پانی کا بہائل آئے گا پھر ہم لوگ اس میں چاول ڈال لیں گے پھر ہمارے چاول سادہ بند رہے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر گانچ کے لیے چکن ریڈی کر لیں ہم لوگ جو چکن سکس پہ لگایا تھا وہ ہی چکن ہم لوگ فرائی کر رہے ہیں کیونکہ چاول ہمارے بہتا سمپل ہیں پانی کو بہائل آگیا ہے کہ مممہ نے جو تین گلہ چاولوں کے پانی میں بکر ہوئے ہیں ہدا کھنٹے پہلی مممہ نے پھر وہ بھی اس میں ڈال دیے اور ابھی ہم لوگ اپنا چاولوں کا پانی ہن دیں گے درائی اور ہمارے چاول بھی بڑی جلدی اور بڑے مزے کے جلدی ہو جائیں گے ریڈی چاولوں کو کور کر دیں ہم لوگ ابھی اس کو بیس پین رہ مین کے لیے دھمپے رکھ جائیں گے دنیر میں مممہ بنا رہی ہیں شامی کباب یہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں اور ہمارے چاول بھی ہو چکے ہیں ریڈی اور ہمارے چاول کو ایک دش میں رکھا رہی ہیں اور ہم لوگوں نے چکن فرائی کر دیں گرنش کر دیں کیونکہ ہمارے چاول ہیں بہتا سیمپل ہیں اور دیکھیں ہمارے چاول کتنے زیادہ مزے کے لگ رہے ہیں ہم لوگوں نے کھا اتنے مزے کے لیے میں آپ کو کیا بتاؤں آپ لوگوں کو جو دینا بناتے ہیں اس کی کشبو تو سنتے نہیں ہوگی لیکن اس کی کشبو بڑی مزے کے ہوتی ہے جسے ان ریسپیس کی تھی بڑی مزے کے مزے کی کشبو ہوتی اس کے بعد ممہ نے کھیرے اور ٹوماٹر سے اس کی گانش کر دیں اور مچاول بھی ہو چکے ہیں ریڈی اور ہماری ساتھیں ریسپیز ہو چکے ہیں مامونوں کی دعوتی کھانا پر بڑی مزے کا بنایا تھا ممہ مزے مزے دار کھانا بناتے 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 ممہ کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا اور ممہ کے کٹر لگ گیا تھا اور خون بوٹر نکلا تھا لیکن ممہ نے کہا میں نے پھر بھی کھانا بنانے تو ممہ بنانے لگیں فروٹ کے کسٹر اور یہ بھی بڑا مزے کا بناتے ہیں ممہ نے فروٹ کے کھلیرز کے اوپر کسٹر کی لیا جاہیے دار دیا پھر اوپر فروٹ کے کسٹر اوپر ممہ نے جالیس کو دی بنایایا تھا فروٹ کوکٹیل ممہ نے فروٹ کوکٹیل سے اوپر گانش کر دیا ہے اور ہمارے سب تھیجیز سے سب ریسپیز ہو چکی ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کوکمی مانگوالی تھی اور آج کی جمعاری سائی رسپینز ہے بڑی مزگی تھی اور لیکن سی گائز یہ ہے چکن سپرن سائی دیشے بہت مزگی تھی مجھے تو بہت مزایا مجھے خاص طور پہ چاول اور یہ چکن چکا سٹکس سے مجھے بڑی مزگی لگتی ہے چکن چکا سٹکس جب بھی میں ممکتی میں ممب نہ دیتی ہیں سپرن سارے میمانو نے کھانا کھائے ان کو کھانا بڑا مزگی لگا اور پھر میرے گزن لوگ یہاں پہ رہ گئے تھے ہم لوگوں نے بہت مستیاں کی اور ہم لوگوں نے بہت انٹرائی کیا پھرنس دیکھیں جس سر کھانت پہ ہم لوگوں نے کھانا سے زیادی اور کتنا پیارا لگ رہے اور بڑا مزے کا کھانا بنا تھا سو فرنس سب نے خوبی جوایا کیا سو فرنس بتائیں کہ آپ کو میری آخری سارے رسپیز کیسے لگیں جل ملیں گے نیکس رسپی میں میری آخری رسپییں پہ ختم ہوتی ہے اللہ حافظ باہ باہ تا تا سی جو